مجھے پاکستان اور پاکستان سے باہر سننے والے میرے پیارے لوگوں میں نے آج کوئی سیاسی بات نہیں کرنی کسی پروفیسر صحافی وکیل پاکستان کے شیری پر جو تشدد کیا گیا ہے اس کی بات آج نہیں کرنی یہاں تک کہ عرشد شریف شہید کے لیے صرف اتنی بات کہہ کر میں اپنا بیان شروع کر رہا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سب سے پہلے میں پیمرا کو بارنک دینا چاہتا ہوں کہ کل جرنل ندیم آئی ایس آئی کے ہیڈ اور ڈی جی آئی ایس آئی ایس پی آر نے بڑی وضاعت کے ساتھ پورے ملک کے شیریوں کو باور کرایا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی ہمارا سیاسی رول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کی سیاسی عسکری تاریخ کے سابقہ حوالوں اور اوراک کی طرح یہ بھی جوٹ نہ ہو اور پاکستانی محکوم قوم آنے والے دنوں میں اس بیان کی سچائی کے انصر کو آپ کے عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے ہماری قوم ہماری عدالتیں آپ کے پورے عمل کو دیکھیں گے میں آج اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں حالانکہ میں اس کا قائل نہیں کہ مجھے میرے وقالہ نے کہا ہے اپنے الفاظ سے اپنے جذبات سے لکھ کر آپ نے آج تقریب کرنی ہے جو میں کبھی بھی نہیں کرتا لیکن ان کی اس بات کو مان کر اس پر عمل کر رہا ہوں لوکل اسلام آباد کے تمام مجھے سٹیٹ کو وارنک دیتا ہوں کہ میرے اس بات یہ کو آپ نے کبھر اپ نہیں کرنا اس لیے کہ اس ملک کی آلہ ترین عدالتیں بین الاقوامی فورم میرے ساتھ جسمانی اور اخلاقی زیادتیاں جو ہوئی ہیں اس سے پردہ خدا کے فضل سے اٹھائے گا سچائی سے ان کے دروازوں پہ دستک دوں گا اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو رول آپ کا میری کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے رہا ہے کسی طاقتور کے کہنے پر آپ نے جوٹ اور بناوٹ کا سہارہ نہیں لینا ورنہ قانون اور تحقیق اپنا راستہ نکال کر سچ سامنے لے آئے گا ایف آئیے سائبر برانچ اسلام آباد مجھ پر زیادتی اور تشدد کا ذمہ دار رانہ سناولہ یا موجودہ حکومت نہیں یہ چھوٹے اداکار ہیں البتہ ایف آئیے کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ آنے والے ادالتی عظمہ اور دیگر اعلیٰ پارلیمانی اور بیکوانی فورم پر بتائیں گے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر صرف ایک ٹوٹ سے مجھ پر ایف آئی آر کاٹی کس کے کہنے پر جس طریقے سے انہوں نے میرے گھر پہ غیر قانونی ریٹ کی میری فیملی کے سامنے میری معصوم پوتیوں کے سامنے مجھ مارا گیا جو سارا ٹوما ان کی زندگی کا حیثہ ہوگا میرے ہاؤس کے ورکر کو بری طرح مارا گیا اور اس کے بعد سن لیں ٹھیک سبا چار بجے ایف آئیے نے کن نامعلوم سفید لباس میں ملبوس ان درندوں کے حوالے کیا جنہوں نے اس جمہوری ملک پاکستان کے اس دار خلافہ اسلام آباد میں جہاں پارلیمنٹ بیٹھتی ہے ادارتی عظمہ بیٹھتی ہے اسلام آباد کی ادارتی آلیہ موجود ہے ان سب اداروں کی ناک کے نیچے گوانٹانما بے کی سیاہ تاریخ کو دورایا ہے پیم کے ڈاکٹروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ میرے جسم پر جو تشدد کے نشانات تھے انہوں نے کس کے کینے پہ مٹائے ماتیت عدالتوں کے مجھے سٹیٹ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی اس عدالت سے بڑا کون ہے قانون اور اس آئین سے بڑا کون ہے جس پہ بار بار آپ میرا جسمانی ریمان ان لوگوں کے حوالے کرتے رہے آپ کو نظر نہیں آیا کہ میرے جسم پر کتنا ہے یہ پریس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگ کے دیکھنے اپنی آنکھوں سے کم از کم اگر یہ نشانات پر آپ کو نظر نہیں آرہے آج پندرہ دن گزر گئے تو شدد کے یہ نشانات پر اگر آپ کو نظر نہیں آتے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس ملک کی عدالتیں کھلیں گی انصاف کے لیے پاکستان کی افواج کو کہنا چاہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی بقا کے زامن اس ملک کے عوام ہیں اور ہماری بہادر افواج ہے جس کی عزت ہر ملکی شہری کا فرض ہے اور اس کی زمانت اس آئین اور دیگر زیلی قوانین میں دی گئی ہیں اس سے انعلاف کرنے والا قانون کا مجرم ہوتا ہے لیکن ملکی عدالتوں سے مجرم کرا دیا جاتا ہے ڈیو پراسس کے بعد اس لیے میری بہادر افواج بری بیری ہوائی کے ایک ایک سفائی کے خون کی قسم آپ کی صفوں کے اندر جو کاری بیڑے ہیں انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک میں انشاءاللہ تعالی لڑوں گا آئی ایس آئی کا ادارہ ہماری قومی سلامتی میں اس کی حیثیت ریڈ کی ہڈی کی ہے پاکستان ایک زندہ جسم ہے اور روح اس کی پاکستان کے عوام اور آئی ایس آئی ہے مجھے اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ادراک بھی ہے اور ان کے ایک سفائی سے لے کر جرنیل تک ان کی آلہ خدمات کا مترخ بھی ہوں آئی ایس آئی پولٹیکل ونگ میرے صحابی برادری کے لوگوں اور پاکستان کی محکوم عوام یہ چند آئی ایس آئی کے لوگ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں ملک ہر ادارہ ان چند اشخاص کی بلیگ میلنگ سے بچا ہوا نہیں ہے ان کی مالی معاشرتی اور انسانی برائیوں کا ادراک بھی کوئی نہیں کر سکتا ان کی ان حقیقی برائیوں کو بیان کرنا اس آئین کے تحت ہماری بہادر افواج ان کے قائدین اور دوسرے اداروں کو بدنام کرنا نہیں بلکہ نفرتوں اور الزامات کی دوریوں کو مٹانا ہے اور اصلاح کرنا ہے جس کی اجازت ملک پاکستان کا سب سے بڑا دستور اجازت دیتا ہے آج باجوہ صاحب پوری محکوم قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اس ملک کا ہر سیاسی کارکن اور ہر ادارے کا انتظامی فرد یہ توقع کرتا ہے آپ سے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس بدنام بدنام زمانہ آئی ایس آئی کا پولٹیکل ونگ دفن کر دیں اس لیے کہ یہ میرے بہادر افواج کی نشانی کا علم بردار نہیں ہے یہ پاکستان کی ذمت اور اسوائی کے ذمہ دار ہیں اس کے بعد میں پاکستان کی قوم پاکستان کی اعلی عدالتیں اپنی بہادر فواج کے سپائی سے لے کر آرمی چیخ تک سدھے پاکستان جو ایس آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے تحت آرم فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں پارلیمنٹ کے تمام آرقین جو اس ملک کی اس آئین کے تحت سپریم باڈی ہے تو کو کرتا ہوں کہ مجھ پر ہونے والے بے انتہا ظلم کی عدالتی عالی عدالتی تحقیق کی جائے اور توقع کرتا ہوں کہ میرے دو مجرم میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کو فوری طور پر پاکستان ایک پاکستانی پاکستانی شہری ایک پاکستانی سینئر پالیمنٹیرین کے ساتھ ماورہ قانون آئین اور عدالت زیادتی اور کسٹوڈیل پارچر کا مدعویٰ کرنے کے لیے اپنے عوضے سے فوری ہٹایا جائے تاکہ یہ اپنے عوضوں کی بسیم منظر میں ناجائز استعمال کر کے اپنا اثر اصول ادالتی اور عوامی تحقیق پر اثر اداز نہ ہو سکیں میں اس قانون شکن میجر جنرل اور سیکٹر کمانڈر کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری اس بائیس سالہ اس عظیم ملک کی سیاسی زندگی میں تم سے بہتر میجر جنرل برگیڈیر اور آئی جی پولیس میرے عوضے کے لحاظ سے انہوں نے میرے ماتے اتنام کیا ہے میں چند کا نام پوری قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں اے ڈی خواجہ صاحب شیب دستگیر صاحب عارف نواز صاحب فیصل شاکر صاحب اور میجر جنرل عارف ملک اور کئی اور برگیڈیر میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا سے کہ ان سے رابطہ کریں ان ہستیوں سے پوچھیں جو اس ملک کے باباکار سپوت ہیں جنہوں نے بیس پچیس سار اس ملک کی خدمت کی ان سے پوچھیں میری دیانت کا میری شرافت کا میری بہادری کا میری فرش چناسی کا اور خبر وطنی کا اور پھر بغیر در و خوف کے جس طرح آج میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ اس کیمرے کی آنکھ سے اور اپنے کلم سے لکھیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا میرے ماتے وہ میرے مطلب کیا کہتے ہیں جناب چیف جسٹسہ پاکستان نومبر کی دو تاریخ کو آپ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن نے عدالت عالیہ کے جن ججز کی فارشات بیجی ہیں میں عالی پارلیمانی کمیٹی کا چیرمین ہوں اس پیکج کے اندر ان ججز کا نام ہے جو ابھی تک میں نے کھولا نہیں بتا دیجئے مجھے آپ آئین اور قانون کی وہ شک بتا دیجئے جس کا سہارا لے کر میں ان ججز سے انٹرویو لوں پھر اس کے اگلے ہفتے تین سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کرنا ہے آپ کی تحریر میرے پاس آئے گی میری پارلیمانی ممبران کے پاس آئے گی خدارہ مجھے وہ تاریخی الفاظ بتا دیجئے تاکہ میں ان کا انٹرویو لہتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدر و انصاب پر قائم لینے کا ان سے حلف لوں یا انہیں یہ یاد دلاؤں کہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی واقعہ اور وہ تاریخی حصول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کی روح میری جان کے اندر ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال صاحب اور میرے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز میں نے سچائی اور حقائق پر مبنی اپنا مقدمہ اپنے حقائق چند دن پہلے سپریم کورٹ آپ پاکستان کی اعلی عمارت کی دہلیز پر صحافی برادری کی موجودگی کے اندر وقلا اور اپنے آنریبل سینٹ کے ساتھ آکے آپ کے سامنے پیش کیے انتظار کر رہا ہوں اس لیے کہ اس قانون کے اس بڑے آئین کے پری ایمبل میں یہ لکھا ہے کہ تمام کائنات کی حاکمیت کا اختیار میرے اور آپ کے پروردیگار کے پاس اور پھر اس ساتھارٹی کو استعمال کرنے کا اختیار پاکستان کے عوام کو دیا گیا ہے اور وہ عوام اپنے اس اختیار کو قانونی اور اعلی اختیار کو اپنے منتخب نمائندے جس میں میں ایک ہوں اس کے ذریعے اس کا استعمال کریں گے نہ کہ میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہم کے ذریعے اسی پروردیگار نے میرے اور آپ کے پروردیگار نے صورت سواد آیت چھبیس میں آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے فاکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان میں انصاف اور عدل سے فیصلہ کرو یہ پاکستان کا شہری سائل کی حیثیت سے پوری قوم کے سامنے عدل و انصاف کا انتظار کر رہا ہے خدا حافظ آرزم سرسکر یہ بتائیے گا کہ آپ کی بھی ساڑھا تین سالہ حکومت رہی ہے کہ آپ اس وقت یہ پلٹیکل دنگ جو ہے وہ آئی ایس ای کا موجود ہے تھا یا نہیں کیونکہ کانزا باپنی وہ میٹنگز میں کہتے رہیں گے چھاکیوں سے کہ جب بھی ہمیں بل پاس کرنا ہوتا تھا بوٹا وہ جو کانٹیڈنس کا انہوں نے لیا تھا اس موقع پر بھی ان سے وہ انہوں نے کہا اس وقت یہ کیوں ختم نہیں کیا گیا اور دوسری بات سینٹ الیکشن میں واضح فیر کے باپنو وہ آرگے تھے جو آپوزیشن میں اقاد اقاد کی ایک بڑا پیڈی ایم اس کے پیشے گول تھا بنیازی طور پر میں اپنے اس نوجوان سے اور میڈیا کے تمام حضرات سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے میرے وقالہ نے کہا ہے کہ کسی بات کے جواب نہ دینا انشاءاللہ تعالی گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد جو بھی بات کروں گا کروں گا لیکن آئیں میرے ہاتھ کے کمز کم یہ نشانات دیکھ لیں قریب قریب سے آکے دیکھ لیں تاکہ تاکہ جن مجھے سٹیٹس کو جن ڈاکٹروں کو یہ تو پورا میرا جسم بڑا ہوا ہے لیکن خالی اس کو دیکھ لیں کہ پندرہ دن کے بعد بھی کیا یہ نشانات تشدد کے یہ نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں میری قوم کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں بڑی مہربان بڑی مہربان بڑی مہربان